نمائندہ نوائے وقت جوید اقبال نے حج اپریشن کا راؤنڈ اپ لیتے ہوئے ڈائریکٹر حج مشن مدینہ منورہ زیاو رحمان حان سے پوچھا کہ وفاقی وزیر حجو مذہبی امور چودری سالک حسین ایڈیشنل سیکیٹری وزارت مذہبی امور ڈاکٹر اتاو رحمان صاحب جو حج انتظامات کے لیے خود مدینہ منورہ موجود تھے جنہوں نے اپنے مدینہ منورہ قیام میں حجاج اکرام کی رہائشوں اور کیٹرنگ کپنیوں کا دورہ کیا ان سے فیڈبیک بھی لیا اور ان کے پاکستان میڈیکل حج مشن کے علاوہ سعودی عرب کی کمپنی الادلہ کمپنی کا بھی دورہ کیا تی جی حج زیاو رحمان نے کہا کہ حج کا سلسلہ تا قیامت و جاری ساری رہے گا اور ہر سال حج میں بہتر سے بہترین سہولیات دی جاتی رہیں گی ساتھ ہی ساتھ جس میں ہر وقت بہتری کی گنجائش بھی چلتی رہے گی پاکستان میں حج آپریشن نو مئی سے شروع ہے اور پاکستان سے مدینہ منورہ مختلف شہروں سے پروازوں کا سلسلہ تاہال جاری ہے انیس مئی تک ایک سو پندرہ پروازوں کے ذریعے پچیس ہزار ہجار سعودی عرب پہنچ چکے ہیں جس میں اس وقت مدینہ منورہ بارہ ہزار ہجار اکرام موجود ہیں جو آزمین حج مدینہ منورہ آٹھ روز قیام اور چالیس نمازوں کی ادائیگی کر چکے ہیں اور مدینہ منورہ احرام باندھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہو رہی ہیں جو تلبیہ بیٹھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچنے پر عمرادہ کریں گے مدینہ منورہ میں پاکستان میڈیکل مشن کے ترجمان نے نوائے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو حجاج اکرام مدینہ منورہ میں اب تک وفات پاس چکے ہیں جن میں سے ایک ثابت حسین پاسپورٹ نمبر ایف فائی چھ سو ساٹھ ایک آر چار دو ہے جو کہ دل کا مریض تھا اور مدینہ ائرپورٹ پر جہاز سے اترنے کے بعد اس کی طبیعت حراب ہونے پر ان کو فوری ائرپورٹ سے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جامبر نہ ہو سکے اور حالے کی حقیقی سے جاملے دوسری جانوی خاتون روڈ ایکسڈنٹ میں وفات پا گئی جن کا نام سائرہ اسلام زوجہ محمد اسلام پاسپورٹ نمبر کے پی 1810992 ہے جو کہ اپنے کسی رشتدار کے ساتھ بدر کے مقام کی زیارت کرنے گئیں جہاں راستے میں ان کی گاری ایک حادثے کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بھی وفات پا گئی اس واقعے کے بعد دیریکٹر حج نے حجاج سے درخواست کی ہے کہ وہ حجاج اکرام براہ مہربانی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ زیارات کے لیے اپنے کسی رشتدار اور عزیز و قارب کے ساتھ نہ جائیں اپنی بھی حفاظت کریں اپنے عزیز و قارب کو بھی مشکلات سے بچائیں